وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار نے انیل مسررت اور دیگر اہنماؤں کی ملاقات اوورسیز کے مسائل اور ان کے حل کے لیے مختلف امور پر تبادلہ خیال اوورسیز کمیشن پنجاب کے وائس چیئرمن وسیم چوہدری کی وزیراعلا کو بریفنگ میو اسپتال میں خاتون کے ساتھ مبینہ زیادتی کا معاملہ لاہو نیوز کی خبر پر ایکشن وارڈ اٹینڈنڈ کو فوری طور پر موطل کر دیا ہسپتال انتظامیہ نے معاملے کی تحقیقات کے لیے تین رکنی کمیٹی تشکین دے دی طلبہ ہو جائے تیار ڈیٹ شیٹ آگئی تعلیمی بورڈ نے میٹرک کے امتحانات کی ڈیٹ شیٹ جاری کر دی امتحانات کا آغاز یکم مات سے ہوگا امتحانات میں دو لاکھ کے قریب بچے شرکت کریں گے سال گزر گیا مگر اسادزہ کو ادائیگیاں نہ ہو سکی پرائیمری اور میڈل کے امتحانات میں ڈیوٹیاں دینے والے اسادزہ تاحال ماغذوں سے محروم کبھی چیک باؤنس تو کبھی پیسے نہیں ملنے کا بہانہ لگایا جا رہا ہے اسادزہ کی دعائی وحکمہ اسکول ایڈوکیشن نے ٹیچرز ٹریننگ پروگرام کے لیے حکومت سے فنڈز مانگ لیے اسادزہ کی تربیت کے لیے پچپن کروڑ تین لاکھ تین تالیس ہزار کے فنڈز درکار روا مالی سال میں پروجیکٹ کے لیے دس کروڑ نینانوے لاکھ بائیس ہزار کے فنڈز مختص کیے گئے تھے جوہر ٹاؤن میں کس کی زمین کس کے نام ال ڈی اے ریکارڈ کمپیوٹرائز کرے گا ال ڈی اے کے انتیس افسران کی خدمات اڈیشنل ڈی جی ہاؤسنگ کے سپورت کر دی گئی افسران جوہر ٹاؤن میں پلوٹوں کی فائلوں کا ریکارڈ مرکتب کریں گے ظلہ انتظامیہ تجاوزات مافیا کے خلاف ان ایکشن گرین کیپ سکیم فیروزپور روڈ پر انصداد تجاوزات ٹیم کا آپریشن اے سی مارل ٹاؤن کی نگرانی میں آرزی اور پختہ تجاوزات میں سمار کر دی اور کلین اینڈ گرین پاکستان مہم ال ڈی و ایم سی کا گھڑی شاہو میں اگاہی کیم صفائی کے حوالے سے اگاہی وارک کی گئی شہریوں میں پمپلٹس بھی تقسیم کیے گئے